او دن نے کہ اس دن تو پہلے اٹھڑے مڈیاں دے ویچ بازاراں دے ویچ وکدے ہان جدو اے دن آیا وکیا نہیں بلکہ میرے معاہم نے فرمایا انہاں دہ دیدار کر قبول حاج دہ سواب اتا ہوئے گا اچھا اس تو بھی اور بڑی گال کر دے وہاں میری ماما بینا بھی بیٹھی ہیں نے تشریف فرماہ نے سرکال ذکھ سن رہی ہیں اے او دن نے اس دن تو پہلے اس دن تو پہلے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ ہائی جدو اے دن آیا اے نا میرے معاہم نے فرمایا آئی تو بات بچیاں نو زندہ نہیں کرنا زندہ دفن نہیں کرنا بلکہ انہاں دی پرش کر کے تعلیم دلوا کے انہاں دی شادی ویعہ کر کے سسرال بھیجنا پھر تیرا جدو ویسال ہوئے گا تو آئے گا پھر قیامت دن ہوئے گا تو میرے نال اینج کھلوے گا جو میں دو اگلی آنے اس دن تو پہلے بچیاں نو لوگ زندہ دفن کر دے ہن لیکن جدو اے دن آیا نا پھر بچیاں نو بھی مقام ملے آئے بچیاں نو مقام بھی ملے آئے بینہ لوگ برا زندہ دفن کر چھویں دے ہن میرے محبوب نے فرمایا نا نو زندہ دفن نہیں کرنا اے بیند تیری غیرت دا سوال ہے یار ایڈیا شانا محبوب دے صدقے ملیان تے پھر اس محبوب دے آمد تے وہ چوپ تے گال چنگی لگ دی بولو گال چنگی لگ دی ہیکور ٹبور چپے ہیکور ٹبور چپے ساتھا تھا ٹبور چپے بولو یار چپے نہیں کال اس میں بولے لو دیا اللہ مدت ہے بھی گال کی تے پھر میں کر رہے ہیں یہ اسکی کر دھوارتے میں تو نے اس کو گال کیتی ہے اور کر رہے ہیں مولوی سے پکر جا کے بارہ زور نہ دیں اے نہیں وہ توڑے جوش ہے تو مولوی کی جوش ہے اے نہیں وہ مولوی سے توڑ نہ دیں سبان لاکھوں توڑا مجھ سے نہ چاہنا سا مولوی سے پکر جو بھی غیر توڑی بھی کنال بول سکتے ہیں میں کال بیار دیکھتا ہے کہ بہار دا موسم آوے نا بہار کال ہور گا لیکن آج ہور کر رہی بہار دا موسم آوے نا بہار تکیا بول بول نوں اعلان کرنا پوندے وہ بہار چڑ گئی ہے دے آس پاس چکر لا کیا بول بول نوں اعلان کرنا پوندے پیغام دینا پوندے میں بڑی پیاری تو انگلد اسنی طرح مانتا دوے گا کیا بول 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 پیغام بھیجنا پوندے نہیں نہ بھیجنا بلکہ بول بول نوں او آپ پہ ہی جوش آنگا ہے بہار دا موسم او دی خوشبو او آپ پہ ہی آنگا ہے بول بول آج تاک کسے اللو کو لپچ دی کسے اللو کو لپچ دی تے ناں کدی کسے اللو بہار دا موسم چڑ گئے چل پھولنے دے آس پاس چکر لا بلکہ اس بول بول بہار تو پتا چل دا ہے کہ بہار دا موسم آئے تے ہون میں پھول دے آس پاس چکر لانے تے چون 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 دی بول ہی بول دی ہے تے میرا بھائی اگر بول 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 اللو کو لنے انہیں پچ دی تے چون چون کر دی ہے تے اصل کس اللو دے پٹھے کلو نہیں پچھنا ہے بلکہ مصطفیٰ دے نارے لانے اللہ مرحبا 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 میرے دوست میرے بھائی چند منٹرز میری عادری ہے تے میں اس آیت پاک دا ترجمہ دینے گوانوں تے بڑا عظیم گیا ترکا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِلَادُ ہوئے میرے محبوب دا مِلَادُ ہوئے اللہ دا میں مومنہ تے حسان کی تے میں سوال کرنا چاہنا اس طرح چوکھے مومنہ دا ہزار ایک بندہ آئی مومن کوئی دا ہزار بندہ مومن آئی سو سرکار دے عباو اعجاد تبکھرہ کوئی مسلم مومن آئی کوئی دا بندے پندرہ بی پنجی سو دو سو ہزار دا ہزار پنیاد اللہ کوئی آئی لیکن اللہ دے مومنہ اللہ دے مو یار حضور دے عباو اعجاد تبکھرہ تو مومن آئی کوئی نہیں اللہ دے میں مومنہ تے حسان کی تے اے آیت پاک دا مفہوم اور آیت پاک اللہ نے نازل کر کے تین مین پیغام دیتا ہے اللہ دے میں مومنہ تے حسان کی تے مومن ہن حضور دے عباو اعجاد حضور دے والدین میرا بھائی ایت آکے اے سنیہ دا کیتا نوازہ کر رہی ہے اے میرے محبوب دے والدین دے امان تے شک نہ کر اللہ دے میں مومنہ تے حسان کی تے دے اس وقت مومن ہن حضور دے والدین اے ایڈ ثابت کر رہی ہے کہ حضور دے والدین ادھر بھی مسلمان ہاں اج بھی مسلمان ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاد باقا ہے علامہ چھٹوی صاحب صاحب حضوری مدرگن بڑی پیاری بات ہے تیرا ایمان تعدد ہو جائے گا صاحب حضوری مدرگن علامہ چھٹوی صاحب چھٹوی صاحب نہ خواب دے اندر نہ بے ناصر صاحب خواب دے اندر میرے محبوب دے زیارت ہوئی دعا کرو سرکار دے زکر صدق اللہ ہر ایک کو سرکار دے دیدار نصیف کرنا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار ہویا کہ علامہ چھٹوی صاحب نے اس عالم خواب دے اندر سرکار کو اندر پچھ لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ توڑے نوکر توڑے غلام ہر سال بڑا ٹھٹھا باتھا نال توڑے زکر کر دیں جلوز سجین دیں گھر سجین دیں گلیاں سجین دیں بزار سجین دیں یا رسول اللہ ہر سال ہر چھے بددی جان دیئے محفلہ تے محفلہ بدیاں جا رہی ہیں جلوز تے جلوز بددے جا رہے ہیں آقا توڑے ذکر بددہ جا رہے ہیں توڑے ذکر رچ برکتہ دیں آقا یہ فرماوے توسی اس نالتے خوشو بڑی قیمتی بات ہے آئیتو بات کوئی ملنہ کوئی ملنہ اگڑال کرے تو پھر رسول اللہ جواب دے نہیں مقال علامہ ٹھٹری دیں گے خواب دے میں پوچھا یا رسول اللہ تُسی خوشو ہر سال محفل بددی جا رہے ہیں نقیب بددے جا رہے ہیں ناد خان بددے جا رہے ہیں مولوی بددے جا رہے ہیں آقا پہلے ہندہ ہی ہیک جگہتے ذکر ہون ہندہ ہی ہر گھر زکر پہلے ہیک جگہتے آقا اور ہر جگہتے یا رسول اللہ تُسی خوشو میرے بابو نے مسکر آکے فرمایا فرمایا ٹھٹوی صاحب تو جیڑا میرے جمعر خوشrada میں مصطفہ بیwhere اسے دے جمعر خوشا میرے جمعر خوشؐ میں مصطفہ بی بلو میں مصطفہ بی میرے یار میرے سمجھ سی بڑے خوش نصیب ہو تو سی یو ہو تو اڈی ولادت تے میرا محبوب خوش ہے تو اڈی ولادت تے میرا محبوب ہے آئی تُسی بیکو سرکار دے ولادت تے خوش بیٹھے ہو چیرے کھل رہے ہیں اُدھے میرا محبوب کارڈی بلادت دے پس شوال ہے میرے مصطفیٰ کم دے غلاموں بڑی مشہور باتیں کہ جدو سرکار کریم سلم دی بلادت با سعادت ہوئی اللہ نے ترے جھنڈے لوایا کتنے جھنڈے بڑی مشہور باتیں علماء کلو سنے 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 راستو سنے رہے ہو سن رہے ہو ترے جھنڈے لوایا ایک مشرق ایک مغرب ایک قابدی چھاتے اس کے بچے ایک نکتہ ہے بڑا نفیس جیہا میں وہ دینا چاہنا ہوں میں نے گلد اس وقت کعبہ گھر کہندہ بولو یار کہندہ گھرے اچھا بولو آج چون ڈلی ہے تسی بھی بولو اللہ دا گھرے جھنڈا کون لوا رہے کوئی تو سمجھ گیا ہے اسے گھر کہندہ جھنڈا کہندہ کہندہ میں نے گلد اس وقت یہ اللہ جھنڈا لواوے کہ کوئی اطراض نہیں یہ بندہ علاوے گھارتے اپنے یار میں کیڑے ہیں میں بڑا نفیس مجھتا ہے سمجھے ٹھیک ہے یار میں مقامی ضرورہ ٹھیک ہے میں نکتہ جیہا بولویاں لیکن گل وزنی ہے گل لج پاور ہے منو نمو لیکن گل لج پاور ہے میں نے گلد اس وقت اللہ جھنڈا لواوے تو کوئی مو نہ پٹے یار سنی لواوے یار اللہ جھنڈا لواوے تو کسے نو وٹن اپ ہوئے یار جھنڈا لواوے تو کیوں وٹ پاہنڈا ہے میرا یار میرا سنگی میں ان جاکھا گا اللہ نے جبرین اللہ حکم فرمایا جبرین جا جھنڈے دل لے جا ایک جھنڈا لاغ مشرق اندر مشرق اندر ایک لا مغرب اندر ایک لا کعبے دی چھتے میں انجھ کہہ دی ماں دے کوئی حاج نہیں ہوئے گا میں کہنا کسے جھنڈا چاہیے نواز شریف دا کسے جھنڈا چاہیے عمران خان دا کسے جھنڈا چاہیے زرداری دا اوہ بندہ خوش نصیب ہے اوہ جس نے محمد عربی دا جھنڈا چاہے اگر میں کہا دے ماں دے کوئی حاج نہیں ہوئے گا آج اگر کوئی ملان دا جھنڈا چاہے اس جبرین دی سنت زندہ کی تھی اگر کسے گھر تے لائے تو اس نے اللہ دی سنت زندہ کی تھی اذا مطلب ہے بھئی جھنڈا اوہ ہی چاہے گا اوہ ہی لائے گا جس دا مقدر اللہ نے جبرین ورگا بڑھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے آئے مکہ پاک مکہ اللہ ملاد منایا مکہ نہیں یعنی میں تُس ہی کیوں مناندے ہو مکہ اسطانہ مناندے وہ انہاں نہیں منایا انہاں نہیں منایا اسطانہ یعنی ہو کیوں میں مکہ سے راض ہے میں نے کل جیس سرکار آئے مکہ پاک میں پہلے ہی گل کیلئے پھر گل کا پہ یہ دو سرکار آئے مکہ پاک سرکار دیں والدین جو لاوہ چوکھے مسلمان ہیں دا آزار بھی یدار پنجہ آزار لکھ دو لکھ کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ چوکھے مسلمان ہیں کوئی نام نہیں مکہ وسیانہ بان قدی کافرہ بھی نبیدہ ملاد منایا ہے مکہ دکہ فرمی نبیدہ ملاد منایا ہے منایا ہے میں نے نہیں مکہ دکہ نبیدہ آمد یاد ہے مدینہ چھ نہیں جملہ بڑا عظیم دیتہ ہے چپ کر گئے بولو یار اچھی آواز آت سباہ دے مکہ دکہ نامد مصطفیٰ دیتہ ہے مدینہ دکہ نہیں جانے کیوے مکہ دکہ نبیدہ مدینہ پاک میرے محبوب گئے چندے بھی آن چندے بھی ہن جلوس بھی آئی حجوم بھی آئی نارے بھی ہن میرے محبوب مدینہ داخل ہویا یہ صرف جندر میرا محبوب داخل ہویا پھر بچے تھے بچیاں تھے عورتہ چڑھیانے چھتا تھے پڑھے تھے جوان آئینے گلیاں تھے بزارہ دے اندر پڑھے تھے جوان تھے بچے گلیاں تھے بچے میرے مصطفیٰ دے نارے لائے بچیاں تھے عورتہ نے چھتا تھے بہکے میرے مصطفیٰ دے نارے لائے میں کہ آج بیکھنا آج سارا محول ہوئی دیکھے گیڑا مکار ساڑھیان عورتہز نے چھتا تھے ساڑھے بزارہ ہوں دے دیں گلیاں تھے اندر ساڑھے جوان ہوں دے دیں گلیاں تھے اندر ساڑھے بچے ہوں دیں گلیاںårہ تھے اندر بچے بزارہ جوان میرے جملہ زائیں نہیں کرنا ہر بندہ ہچا کے جواب دے بچے بزارہ جوان گلیاں تھے میرے مصطفیٰ دے م committed آرہا لائے بچیاں عورتہ اگر میں جو کہہ دے ماں تھے کوئی حرض نہیں اگر فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سپید مناؤ حضور آگئے ہیں 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 میرے دوستوں میرے وائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں الحمدللہ سمب الحمدللہ سپڑے خوش نصیب آؤ آج کوئی پندہ جنابے والا کوئی والی بال میچ دے تمام کر رہے آئے کوئی کرکر دے میچ دے تمام کر رہے آئے کوئی کمٹی دے میچ دے تمام کر رہے آئے سننی تو خوش نصیب ہے کہ تیرے مقدر دے اندر میرے محبوب دے ذکر دے تمام آیا ہے سننی تو خوش نصیب ہے تیرے مقدر دے اندر میرے اللہ نے محبوب دے مناد ہے تمام کی تائے آہ میرا یار میرا سنگی اس گلد ناز کی تاکر اس گلد خوشی کی تاکر اللہ نے سنو پیدا فرمایا ہے پھر پیدا کر کے اللہ نے سنو اپنے یار محمد دے امتی بھی بنایا ہے میرے دوستوں میرے وائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہر بندے دے نصیب دے اندر میرا مصطفہ نہیں دیکھو امہ حلیمہ سادیہ بھی تا میرے محبوب دے گل رائیانے آپ تو پہلے یارہ دائیاں آئیانے سیڑی دائیاں دے بیکھیں میرے محبوب دے ڈال کرے آکھے اے بچہ آئے اس بچے دوالے تب وصال ہو گیا آئے اے بچہ یتیم ہے اسا جس مقصد وستے لے جانا ہے سانوں کوئی مال نہیں ملے گا سانوں پیسہ نہیں ملے گا سانوں دولت نہیں ملے گی ہر دائی دہ ہی خیال ہے ہر دائی دہ ہی ذہن ہے جنابے والا کوئی دائی میرے محبوب نو لے کے جان وستے تیار نہیں کتابات اندر دے بات موجود ہے اگر کوئی میرے ذہن کل پچھے تے میرے دل کل پچھے میں اکا ایک آل نہیں اصل کا لے وے یارہ دائیاں ضرور آئیانے لیکن یارہ دیوچو میرے محبوب نے کسے نو پسند ہی نہیں فرمایا یارہ دیوچو کسے نو میرے محبوب نے پسند نہیں کیتا اگر پسند کیتا ہے تو محلیمہ سادیا نو پسند فرمایا محلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے محبوب دے گھر تشریف نہیں آئیانے جنابے والا جنابے امامنا دے گھر آئیانے میرا محبوب آرام کر رہے روایہ دندر میں لائے کہ سبز کپڑا تلنے وے سفید ہوتے وے ایک رویہ دندر ملدائے سفید تلنے دے سبز ہوتے وے کتابہ والے نے نکھ رہے کہ میرا محبوب انہ دو کپڑے دے اندر اجھ چمک رہے ہا سی جویں سنار دے دکان دے موتی چمک رہے ہوندائے میں آکے بھائی جان تیرے چملہ گھٹے میرے محبوب دہ حسن اس تو بھی زیادہ میرے دوستو میرے وائیہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامو یارہ دائیاں آئیں آنے میرے محبوب نوے کہتے وے کے چلیا گئے آنے لیکن یہ تو امہ حلیمہ سادیا آئیں آنے میرے محبوب دے سینے تھی ہاتھ رکھے آؤ سرکار دے سینے تھی ہاتھ رکھے آئے ہاتھ رکھن دینے رہے میرا محبوب مسکران لگوے آئے میں جنہ میں کہنا اگر میں کہہ دے ماں تے کوئی حرج نہیں ہوئے گا میرے محبوب نے مسکران کے فرمایا ہوئے گا امہ حلیمہ آگئی ہے امہ آگئی ہے امہ میں تیرا انتدار کر رہے آن سا لیکن جنابے امہ حلیمہ سادیاں نے جدو میرے محبوب نوے کہ آئے بس اپنا سب کچھ امہ حبوب دے قروا کر دیتا آہ میں تن اگری بات سنانا چاہنا اگر اکرام محمدیہ پڑھ لئی جائے اس سنی علم دی کتاب نہیں بیلیاں دی کتابیں کہنے کے جدو امہ حلیمہ سادیاں نے میرے محبوب نوے کہو دوچھنے آئے آہ میں آخری کل کر رہے ہاں بس نہ حضورت سنا خان پہنچے بسو ہی تنو ذکر سنان کے اپنے فندے اندر آہ میرے بھائی ذکر کرنے لگا وہ سرکار تھا امہ حلیمہ سادیاں نے میرے محبوب نوے چاہے آئے میرے محبوب نوے چاہے میرے والد وجہ کرو میرے والد وجہ کرو آہ میرے یار میرے سنگی درہ غور کر امہ حلیمہ سادیاں نے میرے محبوب نوے چاہے آئے تے اپنی گود دے اندر لائے آئے تے گود نوے لے کے امہ حلیمہ سادیاں نے ارادہ فرمایا کہ میں محبوب نو دود پلاواں گی جدو دود پلاان واسطے سرکار نے اپنی گود دے اندر لے آئے سرکار امہ حلیمہ دے گود دے اندر لے امہ حلیمہ نے دودھ پیش کیتا ہے کہ یا رسول اللہ پی ہونا لیکن میرے محبوب نے دودھ پیتا نہیں چاہ اکرام محمدی آدنوباد مل جائے گی اس لے اندر دے بات موجود ہے ایک کوئی پیر سیال نے گل نہیں کیتی ہے ایک دو سیال نے گل نہیں کیتی ہے مہار علی نے گل نہیں کیتی ہے میر علی شاہ نے گل نہیں کیتی ہے خریدوں دین نے گل نئی کیتی ہے داتالی حجویڑی نے گل نئی کیتی ہے مہینوں دین نے گل نئی کیتی ہے ساڑھیا نہیں بلکہ تیرے اگل لکھئے میرے مہبوب نے جدو دود پیراڑاً واسکتے ام محلی مہ گوت تندر چایا ہے تیر دود پیش کتا ہے تیرے مہبوب نے دود نہیں پیتا تیار کیتا ہے حضور دود کیوں نہیں پیگ دے ہو میرے مہبوب نے فرمائے اما میں تیرا دودھ ضرور پیواں گا پہلے میرا کلمہ پڑھ میں پھر تیرا دودھ پیواں گا کچھ ہی بولنا یار سبحان اللہ پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر میں تیرا دودھ پیواں گا میار دے کرنا چاہنا خدا رہا فیصلت کا درہا دا ساتھ سو اگر کوئی زبان کھولے تو تو زبان بند کر دے او یار جس ماد میرے مصطفیٰ نے دودھ پیڑا ہے دودھ پیڑ تو پہلے میرا مصطفیٰ اس نے کلمہ پڑھا رہے آئے جس پیڑتے میں جی میرا مصطفیٰ رہے آئے اس اما نو بھلا میرے محبوب نے کیوں نہ کلمہ پڑھایا ہو رہے ہیں میرے دوستوں میرے بھائی آؤ میں آؤ میں اپنی تقرید اختدام کرے اللہ کرے اللہ کرے تو اڑا زوق بھی بن جائے اللہ کرے تو اڑا بھی زوق بن جائے آمین سرکار دی حسنی گل کرن لگا مانکہ یا مصطفیٰ خیر ورہ اگر تیرے جیا کوئی لہے یا مصطفیٰ خیر ورہ اگر تیرے جیا کوئی لہے یا مصطفیٰ خیر ورہ اگر تیرے جیا کوئی نہیں کہ نور کوئی لہے اگر تیرے جیا اگر تیرے جائے 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 تیرے جائے تیرے جائے تیرے تیرے